اسلام علیکم hi everyone کیسے ہیں آپ میں عاصف رشید کرافی ساؤک کی طرف سے دوستو آج جو ہے نیو لیسن ہے ہمارا بوکس کا ہم نے لیبل ڈیزائن کرنا ہے تو بوکس ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کا سائز وغیرہ ڈیمنشن وغیرہ یہ بھی ساتھ دیتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی چھوٹ سرکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اور ساتھ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو آپ کو لائک بھی کریں اور کومنٹس بھی کریں دوستو یہ جو اب بوکس ہمارے پاس پڑا ہے اس کا جو سائز ہے صرف یہ لیبل کا اندر کا تو یہ 3x3 کا سائز ہے اس کے بعد اگر یہ فلپ ہوتا ہے تو وہ بھی 3 کا ہی ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فرنٹ کا جو ہے آپ نے یہاں پہ 3x3 کا کی بوکس لگا لینا ہے اس کے بعد جو سائیڈ ہے اس کی وہ ہے 1.5 یہاں سلیک کر کے یہ ادھر وہ کر دیں گے اور دوسری جو سائیڈ ہے وہ بھی سیم یہی ہے تو اس کو بھی ہم یہاں سے کوپی کر کے یہاں پہ ڈک دیں گے اب یہ 6x3 کا ہے فول اس نے مطلب کہ اس پہ راؤنڈ ہو جانا ہے تو اس کا جو کلر ہے ہم یہاں سے یہ والا کلر سلیک کر کے اس میں پہل وقت ایڈ کر دیتے ہیں یہ جو ہے ہم نے ایڈ کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک کو آپ نے پونٹر لگا دینا ہے کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر اندر ہی رہے کنٹرول کی کر کے انگروپ کنٹرول کی انگروپ کنٹرول کی انگروپ کنٹرول کی انگروپ تینوں کو سلیک کر لیں شفٹ کر کے اور وائٹ جو ہے اوڈ لائن لگا کے اس طرح سے کر لیتے ہیں تو ہمارا جو ہے یہ علیدہ علیدہ سے ایک ایک کا وہ بن گئے اب اس میں ہم نے سیٹنگ کرنی ہے چیزوں کی سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کا پینٹ ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے فرنٹ پہ رکھنی ہے یہ ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اس کے بعد یہ جو مینوفیکچرنگ کا ہے یہ اس سائٹ کا تھا اور یہ جو چیز ہے یہ ہماری اس سائٹ پہ آئے گی تو پھر لکھ یہ کلر ہیں ان کو ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں کہ ڈیٹا ایک ساتھ آ جائے گا تو ہم نے ادھر ادھر ہم نے یہ سیٹنگ کرنا تو اب کیا کرنا ہے ہم نے پہلے جو ہے فرسٹ و فرسٹ پہ ہم نے یہاں پہ چیز طرح سے باکس لگانا ہے اس کا کلر وائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے یہ اس کا کلر لگایا جیٹ پیس کریں گے آپ اور اس طرح سے کریں گے ادھر جو ہمارے پر کلر پڑا ہوا ہے ہم نے یہ اس میں پھوٹ کرنا ہے یہاں سیلیک کریں گے اور یہ کلر جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے ہمارا جو ہے لائٹ اور ڈار کا دیبل کومینیشن ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو کلر ہے یہ اس میں پھوٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے لگانا ہے اس طرح سے دائرہ دائرہ لگانے کے بعد تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیں گے اور تھوڑا سا اس طرح کر دیں گے سلیک کریں گے سی سنٹر میں ہی ہے یہاں سے آپ اسے فیڈل کر دیں گے تو یہ ہمارا جو ہے اس طرح سے دائرہ بن جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی پریس کرنا ہے اس کے اوپر یہاں سے یہ کلو والا اوپشن سلیک کرنا ہے سنٹر میں اس کے ہم جو ہے یہ چیز دیں گے اب اسی کے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے تو کنٹرول کے کرتے ہیں ان کو جو ہے سب کو انگروپ کر لیتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں ریل ان کا جو ہے پہلے ہم ٹیکس کا جو وہ ہے چینج کیس یہاں سے چینج کیس کر دیتے ہیں بڑا کر لیتے ہیں میٹ ہیڈنگ یہی ہے تو اس کو یہاں پہ لیاتے ہیں زوم کر لیں گے اب یہاں سے جو ہے ہم نے کوئی فاؤنڈ سلیک کرنا ہے جو تھوڑا خوبصورت سا ہو اور اچھا بھی لگے اسے دیکھا جائے تو یہ فاؤنڈ ٹھیک ہے اور نہ اور دیکھ لیتے ہیں فاؤنڈ یہی ٹھیک تھا تو یہ فاؤنڈ جو ہے ہم سلیک کر لیتے ہیں اور ایفٹر اینڈ شیپ ٹول لے گئی اس کو ہم تھوڑا سا نزدی کر لیں گے کہ اس میں گیپ ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ہلکا سا اس طرح اٹھا دینا ہے پینٹ جو ہے ہم وہ فیل وقت یہاں پہ ہم نے پوٹ کرنی ہے یہاں پہ لے آتے ہیں یہ ہمارا یہاں پہ لگے گا اور دوسرا جو یہ ڈیزائن ہے تھوڑا سا اوپر کریں گے کیونکہ نیچے ہم نے اور بھی ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہم اس طرح کریں گے اور پینٹ کو تھوڑا سا چھوڑا کر کے یہاں پہ لگائیں گے اس کو ہم نے لگانی ہے آوڈ لین اس طرح سے کونڈر ٹول کے ساتھ کنٹرول کے کر کے انگروپ کریں گے اور اس کا جو کلر ہے وہ ہم آپ جی پریس کریں گے باہر کا جو ہے جی پریس کر کے آپ نے اس لیک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ پھر وقت لگا لیں اور یہاں پہ نیچے جو یہی کلر لگا ہوا یہ لگ جائے گا اب چاہے اس کو جو ہے آپ گروپ کر لیں اور یہاں سے آپ نے لینا ہے دروپ شیڈو اور یہ ہلکا سا یہاں پہ اس طرح سے لگا دینا ہے اس کا جو یہاں سے یہ ہے آپ یہ کم کر دیں گے یہ والا ٹھیک ہے رائٹ کلک کریں گے اور پاور کلپ کر دیں گے باکس کے اندر یہ جو ہے ہمارا ڈی دین یہاں پہ آ گیا طبیقل اور چیزیں وہ بھی ہم نے سیٹ کرنی ہے تھوڑی اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کی بارے آپ نے لگانا ہے کونٹر ٹیکس کو اس طرح سے بڑا کر کے کنٹرول کے کریں گے ہمارا جو ہے کونٹر لگ جائے گا اس کو فیل وقت لائدہ کر لیتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے ہم نے وہ ڈارک وہی ایڈ کرنا ہے یہ والا آپ اس کو سلیک کریں گے اور یہاں سے یہ کلر پوٹ کر دیں گے اور اس کو آپ نے اس کے سنٹر میں رکھے تھوڑا سکھیں اس کے بڑا کر دینا ہے یہ جو ہے ہمارا کلر اس کے پر پوٹ ہو گیا اب جو ہے ایک اور آپ نے کونٹر لگانا ہے لیکن وہ اس سے کم لگانا ہے اس کے اوپر آپ اوپر والے ٹیکس کو کلک کر کے یہ تھوڑا سا اس کو چھوڑا کریں گے کنٹرول کے کریں گے انگروپ ہو جائے گا کونٹر ہم اسی میں سے ہی لے رہے ہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ ہم یہ لائٹ کر دیں گے اس کے بعد پھر ہم نے کونٹر لگانا ہے اس کو لے رہے ہیں اس کے اوپر کیونکہ یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ اس سے زیادہ بڑا نہ ہو اور چھوٹا نہ ہو یہ تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے بس یہ یہاں تک انگروپ کریں گے کنٹرول کے کر کے اور اس کا جو کلر ہے یہ ہم وہی ڈارک لگا دیں گے اور اس کو ہم نے یہاں پہ ایسے رکھ دینا ہے سینٹر میں اور اس کا کلر ہم لگا دیں گے وائٹ اب جو نیچے کا لگایا تھا یہ تھوڑا زیادہ بڑا تھا اگر اس کو ہم ختم بھی کر دیں تو پھر تھوڑا سا لگا لیتے ہیں ہم اس کے اوپر کونٹر نیچے والے سے ہی لے لیتے ہیں تو بہت زیادہ بڑا ہو گیا تھا وہ والا اس کو یہاں تک بس ہلکا سائی کنٹرول کے کر کے انگروپ کر لیں گے اور نیچے کا جو ہم نے ڈالا ہے اس کو ہم ڈارک کر دیں گے سی پریس کریں گے ایکول سینٹر میں آ جائے گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈروپ شیڈو لگا دینی ہے اور یہاں پہ ٹین کر دینا ہے کنٹرول کے کر کے انگروپ ہو جائے گئی ہے سلیک کر کے تھوڑا سا اس طرح سے ہم اس کو روٹیٹ کر دیں گے تو فیل وقت ہم یہاں پہ ٹیکس کر لیتے ہیں سیٹ اس کے بعد ہمارا ٹیکس یہ ہے اس کو اوپر کر لیتے ہیں اور اس کی جو جگہ ہے اس کو تھوڑا سا ہم کھینج کے اوپر کریں گے کیونکہ نیچے ہم نے اوڑ بھی ٹیکس دینا تھا یہ ہمارا آ گیا اس کے بعد یہ نیچرل اور اس کو ہم نے یہاں پہ ڈال گے ڈال دیا اور فاؤنٹ یہاں سے کوئی سلیک کر لیتے ہیں کوئی سیمپل سا ہی ہو اس کو ہم یہ لگا دیتے ہیں سموت ہے اور یہ ایٹم ہے یہ نیچے کے ہیں نیچے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے لگانا ہے بوکس بوکس لگانے کے بعد کنٹرل کیو کرو کریں گے اس کو ایف ٹین آپ نے پریس کر کے اس طرح سے یہ یہ بنا لینا ہے اور یہ والے جو سائٹ ہے تھوڑی سی اوپر کر دیں گے اور یہ سائٹ تھوڑی سی نیچے کر دیں گے کنٹرل کے کریں گے انگروپ ہو جائے گا اس کو سنٹر میں کر لیں گے اور اس کا جو کلر ہے ہم یہ لگا دیں گے گرین تھوڑا بڑا اور اس چیز کو جو ہے چھوٹا کر کے اس کے نیچے جو ہے ہم ہیڈ کر دیں گے سی سینٹر میں ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا اس کو سیلیک کرنا ہے ایف ٹیل پریس کر کے آوٹ لین لگا لینی ہے اس کی پوائنٹ وان کی اور کلر اس کا جو ہے وائٹ دے دینا ہے تو ہمارا جو ہے یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد سموت جو ہے ہم نے تھوڑا یہاں پہ سیٹ کرنا ہے اس کو اور اس کا جو نیٹ ویٹ اور یہ چیزیں جو ہے اس کا جو فاؤنٹ ہے یہ ہم سیمپل لگائیں گے یہ چیزیں یہاں پہ آئٹ ہو گئے شیفٹ اپ اوپر ہو جائے گا اور اس کو سیلیک کر کے اس کو جو ہے ہم کلر دے دیں گے یہ والا یہاں سے آپ نے پریس کرنا ہے کیا کہتے ہیں یہ ٹول لینا ہے اور اس کو ہلکا سا اس طرح سے رائٹ کر دیں گے اور یہ جو ہے اس کو شیفٹ اپ کر کے ان کا کلر جو ہے آئٹ کر دیں گے اب اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے کیونکہ یہ یہاں سے کٹے نا اور ایف ٹیل سے تھوڑا سا اس کو بھی اوپر کریں گے اب جو سموت ہے اس کا فاؤنٹ جو ہے ہم نے اسی طرح سے ہی رکھنا ہے اس اس کا بڑا کریں گے تو یہ اس طرح ہی ہے اس کا اس اور تھوڑا سا اس کو کھینکے بڑا کر دیں گے اب کیا کرنا ہے ایف ٹویل پریس کر کے اس کو آئٹ لینڈ لگانی ہے ہم نے وائڈ کر دیتے ہیں اور آئٹ لینڈ کا جو کلر ہے وہ یہی لگے گا اور یہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں یہ والا نیچرل جو ہے تھوڑا سا ہم اس کو بڑا کریں گے اور تھوڑا سا اوپر کر دیں گے بٹر کو بھی تھوڑا سا کھینج کے بڑا اور یہ ٹھوڑا سا کر کے سی سنٹر میں ہو جائے گا اس کو کھینج کے تھوڑا سا اس طرح کریں گے اب کیا کرنا ہے ہم نے کس سائڈوں پہ ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے اس کے لئے اب سیم کلر جو ہم نے اس پہ ایڈ کیا ہے وہ ہی ہم نے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے کپی کپی اور یہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی آپ کنٹرول آر کریں گے تو سیم ہوئی کلر وہ یہاں پہ ایڈ کر دے گا اب کیا کرنا ہے آپ نے اب ایسے کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے لینا ہے بوکس بوکس اسے سنٹر میں رکھ کے اور کنٹرول کیوں کرو کریں گے اس پوائنٹ کو تھوڑا سام اس طرح سے نیچے لیں گے اور یہاں سے آپ نے کر دینا ہے کار یہ ہم تھوڑا کر کے اس طرح سے کلائی کر دیں گے اس کا جو کلر ہے فیل وقت ہم رکھ لیتے ہیں لائٹ کلر رکھ لیتے ہیں جو اس کے بروازے نظر آئے آلین اس کی ختم کر دیتے ہیں شیفٹ اپ اوپر ہو جائے گا کرر جو ہے ان کا یہ بھی ایک وہ کر دیتے ہیں کنٹرول کیے کریں گے ان گروپ ہو جائے گا مینوفیکچر بائی یہاں پہ آ جائے گا بلکہ ان سو سارے کو سلیک کریں گے اور چھوڑا کر کے ہم لے آئیں گے یہاں پہ آپ نے یہاں سے لگانا ہے اس کے اوپر اور بوکس اور کنٹرول کیو کرو کریں گے ایف ٹین شیف ٹول کے ساتھ اس طرح سے کریں گے اس کا پوائنٹ کلر اس کا وائٹ کر لیں گے اور اس کو پاور کلپ کر دیں گے اس کے اندر پاور کلپ کر دیں گے اور اس کا جو کلر ہے آپ یہ کر لیں گے باقی جو ہے سارا بلیک ہو جائے گا اور یہ ایمیل اڈریس اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک سائٹ پہ کر کے آپ ان کے آگے جو بھی لکھنا چاہیں ایڈریس کمپنی کا جو بھی وہ آپ یہاں کر سکتے ہیں مینفیکچر کا کیا کرنا ہے ان دونوں کو ہم نے سلیک کر کے ان دونوں کا یہ پہلا پہلا جو ہم یہ لفظ ہے یہ بڑا کر دیں گے اور یہ جو کمپنی نیم ہے اس کو ریڈ کر لیں اور یہاں پہ آپ نے کمپنی نیم جو بھی ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ان کا بھی فسٹ و فسٹ جو ٹیکس ہے یہ ہم اس طرح سے بڑا کر دیں گے آپ چاہے اس کا بھی کون ٹرم ختم کر سکتے ہیں اس کا بھی کون ٹرم ختم کر سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو اس طرح سے کر لینا ہے پوائنٹ بنا کے ڈبل کریں گے آپ یہ دو ہو جائے گا آپ پیچھے جو ہے وہ لائٹ کلر استعمال کر سکتے ہیں اور کنٹرول ڈاؤن کریں گے پیچھے چلا جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہلکا سا نظر آ رہا ہے اس کو آپ اس طرح سے نیچے کر لیں گے رائٹ پاور کلپ کر کے نیچے ڈال دیں گے اس کو اب کیا ہے کہ جو نیچے ہم نے ڈالا ہے اس میں سے ہم نے یہ وائٹ ختم کر رہنا ہے تو دیکھیں یہاں سے اور یہ اس طرح سے اس کو صرف پگڑ کے ہلکا سا ہم نے روٹیٹ کر کے اس کی نیچے ڈال دیا ہے اب جو ہمارا ہے وہ ہے جی اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ جو ہے آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے شیفٹ اپ اوپر ہو جائے گا اور ریبورٹ کر دیں گے پہلا پہلا جو لفظ ہے اس کا پی وہ بڑا ہی آئے گا اور ہسٹری کا جو ہے یہ بھی یہ آپ نے سلیک کرنا ہے ایف جو ہے تھری پریس کرنا ہے اور یہاں سے آکے اوپر کا وہ کر دینا ہے کلر بھی آپ اس طرح سلیک کر کے ایک کو دے سکتے ہیں پہلے فول کو ہم ایک لائٹر دیتے ہیں اور اوپر کا جو ہے اس کو وائٹ کر دیتے ہیں یہ جو ہے اس چیز کے سنٹر میں آ جائے گا اور اس کو ہم یہاں سے فیل وقت ختم کر دیتے ہیں کنٹرول کے کریں گے انگروپ ہو جائے گا اس کو سارے کو آپ سلیک کر کے ایل پریس کریں گے یہ کلائنمنٹ میں آ جاتا ہے اور پھر ہم نے یہاں سے چینج کیس کر لینا ہے ٹائٹل کیس تو فرسٹ و فرسٹ جو ہمارے لفظ ہیں وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے اب پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے لگانا ہے اس طرح سے اس کے پر بوکس کلر اس کا جو ہے آوٹ لائن وائٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے جو ہے لگانا ہے ایک بوکس اس کو بھی ہم کر دیں گے وائٹ یہ سلیک کریں گے آپ کل لیں گے شفٹ اپ اور کلر کر دیں گے یہ ڈارک سلیک کر کے ای اور یہ سنٹر میں آ جائے گا آوٹ لائن جو ہے تھوڑی سی بڑی کر لیں گے تھوڑی بورڈ ہو گئی اور سلیک کر کے سی ہی سنٹر میں ہی ہے اب ہمارا ہے اس چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے لگانا ہے ہلکا سا ڈروپ شیڈو پوائنٹ فائف کر لیں گے یہ ہلکا سا ڈروپ شیڈو آ گیا اب یہی ڈیزائن جو ہے آپ اس چیز پہ بھی لگا سکتے ہیں فلپ کیا ہے اس کو صرف اور کچھ بھی نہیں یہی ڈیزائن جو ہے راؤنڈ اوف راؤنڈ یہ ادھر آ جائے گا اگر یہی چیز لگانا ہے اس کو کاپی کر لیں باکس کو ادھر لے آئیں شفٹ ڈاؤن نیچے کریں گے یہ والا باکس آپ ڈلیٹ کر دیں گے نیچے وہ باکس ٹھا رہا ہے یہاں سے فلپ کریں گے تو یہ ہو جاتا ہے لیکن اب کیا ہے کہ یہ والا جو سائیڈ ہم نے بنائی تھی بورڈ تھی تو اس کے حساب سے اس کو بھی بورڈ ہی رکھنا پڑے گا ایسے کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ اس پوائنٹ کو یہاں پہ رکھ کے اس جگہ پہ ایف ٹین کر کے آپ ایسے کھینچیں گے اب یہ کھچ گیا اب اس کو اٹھانا ہے آپ نے اوپر اسی سائیڈ کے ساتھ آپ نے ملانا ہے اس طرح سے اب جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک جیسے ہوتی ہے تھیم اس طرح سے ایسے چلنا شروع ہو گئی ہے درمیان کا لے جو تھا یہ والا اس کی بھی آوٹ لائن ہم ختم کر دیں گے اس کی بھی ختم کر دیں گے اب ہمارا ٹیکس آگیا یہ والا اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے نیشنل کو آپ یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے اور ففٹی پرسنٹ بلیک ایڈ کریں گے اوکے کر دیں گے جی پریس کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر اور اس طرح سے کلر لگا کے اس میں ڈارک اور وائٹ کا جو ہے کومبینیشن ڈالنا ہے یہ اس طرح سے ہمارا ایڈ ہو جائے گا بٹر بھی وائٹ کریں گے وہ بھی نظر آئے گا کیونکہ نیچے ڈارک ہے بلیک کریں گے وہ بھی نظر آ جائے گا اب جو ہے یہ والا یہ جو چیز ہے اس سائٹ پر ہم ڈالیں گے لوگو کا یہ قسم کا لوگو ہی ہے یہ ہمارا اس نام سے اس کو یہاں پہ ڈال دیں گے چھوٹا کر کے اور یہ جو ہے اس جگہ پہ بھی جگہ ہے ہمارے پاس اس جگہ پہ بھی تھوڑا سا ہم نیچے کریں گے اس کو یہی لوگو ہی ہے ہم اس جگہ پہ ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں ڈیزائن میں چینج کرنا ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ پینٹ جو ہے آئیکون سرچ کریں تو دیکھیں اس طرح سے جو ہے پینٹ آئیکون کا افسارے آ جاتے ہیں اب اس میں سے جو ہے ہم کوئی بھی ایک سی فائل لے لیتے ہیں جیسے مثال ہے کہ یہ والی اس کو ہم رائٹ کلک کر کے کاپی کر لیتے ہیں یہاں پہ لے آتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو لگانا ہے بیٹ مائپ بیٹ مائپ ہے 300 کا ون پوائنٹ کچھ آ رہی اوکے کر دیں گے یہاں سے آ کے آپ نے کر لینا ہے اس کو لائن آٹ تو یہ جو ہے ہمارا ٹریس ہو گیا اب اس کو یہ ٹریس ہو گیا تو اس کو ہم جو مرضی کلک لگا دیں گے اور اس کے پوائنٹ ہی ہم یہاں سے ختم کر دیں گے تو دوستو یہ پینٹ جو تھی یہ ہماری سی ڈی آر میں ہو گئی ہے اب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے کوپی کرنا ہے آگے کر کے اور پھر کنٹرول آر کرتے جائیں گے یہ آپ کی پینٹ جو ہے آگے ہوتی جائے گی اس طرح سے پھر ہم نے اور کیا کرنا ہے نیچے لے کے آنا ہے اس کو پھر کنٹرول آر تو یہ اس طرح سے ہمارا جو ہے ایک پینٹ کا آئیکون جیسے وال پیپر ہوتا ہے بن جائے گا اس کو جو ہم نے لے آنا ہے یہاں پہ اور اس کا جو کلر ہے وہ ہم کر دیں گے یہ والا اب یہ تھوڑا زیادہ وہ ہے اب اس کو یہاں سے آپ کلک کریں اور ویڈ کر دیں سب کو ٹوڑل کو ویڈ کرتے ہیں یہ ویڈ کر دیا اب اس میں ویڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہم کلرس کی مستیں ملتے جھلتے بھی لگائیں گے اوپر ڈارک اور نیچے وہ جی پریس کر کے ہم اس کو اوپر لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اوپر جو ہے وائٹ ہو گیا ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ جو ہے یہی کلرس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب جو ہے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو رائٹ کر کے آپ نے پاور کلپ کر دینا ہے پیچھے بڑا کریں گے ایسے شفٹ ڈاؤن کریں گے یہ نیچے چلی جائے گی تو اب دیکھیں کلر کیونکہ ایک جیسا تھا تو اس ویسے اس پہ زیادہ وہ نظر نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی پریس کرنا ہے اور نیچے کے کلر کو آپ یا تو لائٹ کریں گے یا پھر ڈارک کریں گے لائٹ کریں گے پھر بھی نظر آنا ہے اور ڈارک کریں گے پھر بھی نظر آنا ہے اس کو بھی تھوڑا ہم لائٹ کریں گے اور اب باہر جل کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ آتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ تو ابھی نظر آ رہا ہے لیکن اوپر والا جسا جو ہے وہ کم ہے لیکن نیچے والا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے آپ نے جی پریس کر کے پھر اس کو ہلکا سا کم کرنا ہے اور اوپر والا جو ہے اس کو بھی ہلکا سا کم ہی کرنا ہے آرلین سے باہر جائیں گے تو آپ دیکھیں لائٹ سا جو ہے پیچھے ہمارا جو ہے وہ بن گیا ہے ڈیزائن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کابی بنانا ہے کنٹرول سی اور اس کو پاور گلپ کر دینا ہے اس کے اندر تو یہ جو پائنٹ ہے یہ سیم ادھر ایسے ہی رہے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے فلپ کر کے آگے لگا دینا ہے اور پھر یہاں سے یہ چینج کر دینا ہے اس کا روپ اور اس کو جو ہے شیفٹ ڈاؤن نیچے کر دیں گے اس طرح سے ہو جائے گا کیونکہ یہ جو کٹ تھا اور یہ چیزیں تھی وہ ایک ہی ہم نے بنانی تھی تو اس وجہ سے ایسے ہی گیا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کا کوپی کر لینا ہے یہاں سے جیسے کہ ہم نے پہلے کیا ہے کنٹرول سی پھر پیسٹ کریں گے اور اس ہی میں ہم نے پاور گلپ کر دینا ہے تو وہی تھیم جو ہے جیسے آ رہی تھی ویسے آ رہی ہے شیفٹ ڈاؤن نیچے ہو جائے گا آپ پھر یہاں سے کنٹرول پریس کر کے آپ یہ پریس کریں گے آ جائے گا اور یہاں سے جو ہے آپ نے پھر اس کا اس طرح سے کر دینا ہے اور شیفٹ ڈاؤن کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کہ جو ہے اب پورا ایک جیسی تھیم کے ساتھ جو ہے ہمارا پیچھے ڈیزائن جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اور ہمارا ہے تھوڑا سا کام اس پہ اس کو تھوڑا سا کریں گے نیچے اور تھوڑا سا کریں گے بورڈ تو باقی جو ہے ہمارا ڈیزائن آل موس جو ہے ریڈی ہے تو اس میں جو ہے ہم نے آئیکن کا بھی ٹچ دے دیا اور ساتھ جو ہے یہ بھی ٹچ دے دیا تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کا ملاقات ہوگی اللہ حافظ